رام رام جے سری رام بابا ساتھکی کے چینل پر آپ سبی مطروں کا ہاردگ سواگت اور ہاردگ ابی نندن ہے سرو سرو میں یہ نہیں آئے بلانے پر اب دھیرے 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 جائے ان کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دلی سے بہت آنند دیتا ہے بس انتجار ہے ان کے ساتھ کچھ الگ رنگین پکسیوں کے آنے کا را دے را دے مطروں سات بچ کر تلیپن منٹ اپنے کاریچ چھت سے ایک منٹ کی دوری پر ہوں یہ نظارہ دیکھا رک گیا کیپچر کیا اور اب بڑھوں گا آگے را دے را دے مطروں اسے کہتے ہیں گاب کل بھول گیا تھا آج یاد آگیا ہے تیار کر دیا ہے اور سب لگ گیا ہے اپنے کاریچ پر جیسے ہی یہ بورڈر بنتا رہے گا اندر گاب بھرنی پڑے گی نہیں جانتا آج سو دس لے بھرنے ہوں گے یا ڈیڑھ سو کرنا تو پڑے گا ہی پڑے گا را دے را دے میترو بھارہ بچکر تیس منٹ تھوڑا سور دیوہ دیپتہ بھار آگئے ہیں تو کپڑے جو عد سکے تھے تو سب کو لگا دیا ہے بھار دھوپ میں جس میں نمی ہے نمی ختم جائے گی جو گیلہ ہے وہ سوک جائے گا توری کے پھول آ رہے ہیں لیکن جھڑ جا رہے ہیں نہیں جانتا ہوں کیوں ایسے ہی کریلے میں پھول آ رہے ہیں بھنڈی میں پھول آ رہے ہیں پھولی پھول ہیں فل کم لگ رہے ہیں کیوں نہیں جانتا ہوں تو ابھی پانی بھریں گے دو بالٹی اور اس کے بعد کریں گے راد ہے راد ہے اور پھر واپس اپنی ڈیوٹی پر راد ہے راد ہے تیرہ بچ کر چالیس منٹ یعنی کہ ایک چالیس اور پہنچ گے جا رہے ہیں اپنے کاریستل کے لیے اور یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ہمارے دھرم بھائی کے آڑو چھوٹا سائز ہے لالی ماں آگئی ہے اس پر اور پہنچتے ہیں آگے اب میترو 20 منٹ پہلے آگیا ہوں کس لیے ریسٹ کرنے کے لیے یہاں سے گیا کپڑوں کو سکھنے گے ڈال دیا بھوجن کیا بھوجن کرنے سے ہاں اس سے پہلے جو ہے دو بالٹی پانی لے کے آیا بھوجن کیا پھر اس کو ڈسٹ بین کو کھالی کیا اس سے دھویا اس کے بعد دو کنٹینر پانی کے بھر کے رکھ دیئے ہیں دو دن کپڑے سکھ گئے تھے وہ کیونکہ انہیں کھالی نمی تھی اندر کر کے آ گیا ہوں اب بات کریں گے کام کی یہ جو گاؤ پھیکنا ہوتا ہے گاؤ بھرنا سب سے گندہ کام لگا لگاتار لگے رہو کمر جو ہے وہ بن گئی ہے دھنوس اور اس سمیں جو انرجی لیول ہے وہ 20% ہی رہ گیا میرے خیال سے اچھا تو نہیں ہے کہ کچھ کروں تو اب رادی عادے کروں گا اور 3 گھنٹے اور نکالوں گا سب سے گندہ لگا یہ کھوڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہے پتھڑ ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے وجہ نہیں ہے کوئی بات نہیں پھیک دیا پھیکندہ پھر یہ لیکن اس میں کہہ لگا تال لگے لو یہاں بھرو وہاں بھرو پھر وہاں بھرو وہاں بھرو تو ہمارے افصاد جی جو ہیں گروہ جی جو ہیں چین کی سانس لے دیتے نہیں ہے جب پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے تو گروہ جی کہتے ہیں آرام کرو تو ہم کہتے ہیں رادے رادے آلڑی بھاوی جی آئی ہیں کھیت میں اور رگر دی آج بھائے سب کو بھی سب عمر ہے 71 برس لیکن اپنا کام سب لگے ہوئے ہیں یہ دو سر پہ کام جاری ہے اور بابا سادگی بھی جو ہے لگا ہوا ہے سب چھوڑا سا بریک لیا ہے ویڈیو بنانے والا رادے رادے آدھرنی مطروں سام کا 6 بچ کر 17 منٹ 5 بجے ڈیوٹی سے واپس آ گیا اور دن میں جو ہے پانی کا جار بھار دھوپ میں رکھ دیا تھا کپڑے سوک گئے پانی اتنا گرم تو نہیں تھا لیکن جو ہے سنیری کی مٹی جو ہے سب پانی میں بہا دی ہے اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے آپ سے بھی مطروں کا ہار دکھ آبھار کہ آپ نے جو ہے مجھے میرا جو ہے اچھے اچھے کمنٹس دیکھ کر ابھی سام کو بیٹھیں گے بھگوان کے سیچڑوں میں پوجہ ارچنا کریں گے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پھر وہی ہے کالی کالی گھٹا چھانی شروع ہو گئی ہے سب سے 3 بار سے اٹھا ہوا ہوں کام پورا کیا ہے اور ابھی پوجہ کرنے کے بعد کریں گے رادے رادے اور اس کے بعد سائیہ میں ریڈ کی اڈڈی کو سیدھا کریں گے رادے رادے رام رام مطرہ سبح کا پانچ بچ کر سینت آلیس منٹ آج ساڑے پام جو نینٹ ٹوٹی ہے اب فریش ہو گیا ہوں بس جنت منجہ نگرہ کرنا ہے اور بادل تھوڑا سا ساف ہے موسم گمسوم ہے کوئی ملا کے جو ہے آنند ہے رادے رادے مطرہ چھے بچ کر پائی آلیس منٹ پربھو کے دربار میں دیا باتی کر دیا ہے ہاں حنمان چالیسہ نہیں پڑا رامین نہیں پڑی ہے کیونکہ بی جی لائف ہے کپڑے دھو دیئے ہیں کیونکہ موسم ساف ہے بھی فیلال تو برتن انتجار کر رہے ہیں یہ دھونے کے بعد میں پھر روٹی بنائی جائے گی اس کے بعد پھر جو ہے ڈیوٹی جائے جائے گا رادے رادے مطرہ سات بچ کر ان پنچاس منٹ پہنچ گئے ہیں کاریلے اور ہمارے ددہ دور وہاں سے اوپا چڑھنے کا پریاست کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی گھٹنے میں پرولوم ہے اب جاتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ماتا رانی کے سری چڑھنوں میں رادے رادے مطرہ کل رات دھرپندی سے بات ہوئی تو کہنے لگی کی کھل کے مت ہسا کرو تو پوچھا کیوں بھئی بلا جو یہ 32 کمروالی گفہ ہے اس کے دو کمرو کی جو سائٹ کے دو کمرے ہیں ان میں کھڑکیاں نہیں ہیں ہم نے کہا یہ کون سی بات ہوئی بھی کھڑکیاں نہیں ہیں تو نہیں ہے یہ تو امر کے ساتھ میں کھڑکیاں نکلتی چلی جائیں گی اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے مطرہ کہ بابا سادھی مسکرائے نہیں کس لیے کس سائٹ کی دو کھڑکیاں نظر آتی ہیں ہم نے کہا ہم تو ایسے ہی رہیں گے یہ تو پرہو کرپا ہے کہ سائٹ کی ہیں اور اگر دروازے ہی خور گئے ہوتے تو کیا پھر بابا سادھی مسکرائے نہیں مسکراؤ مطرہ کچھ نہیں رکھا ہے چیرہ کچھ نہیں ہے یہ پھر ایک دن مطرہ 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 پھر ایک دن ہماری ٹیم آگئی ہے دیوار پروگریس کر رہی ہے اب شروع کریں گے آج کا کار یہ رادے رادے دھنیواد جائے سری رام جائے دیو بھومی اترکھن بھارت ماتا کی جائے جائے ہند رام رام جائے سری رام بابا سادھی چینل پر آپ سبھی مطروں کا حردک ابھینندن اور حردک سواغت ہے سوری دیو دمک رہے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو پربھو کرپا ہے کہ سریر تپے گا بھی اور سادھ میں ٹھنڈک بھی ملتی رہے گی تو شروع کریں گے آج کا کاری اپنا کام ہے گاب بھرنا ہاں ابھی جو ہے سریر کی جو ماس پیسیے ہیں سب جو ہیں سنگڈت ہو رہی ہیں تو پھر سے وہ جو پرانے دن تھے وہ یاد آ رہے ہیں جب ایکسسائز کیا کرتا تھا تو لگ رہا ہے پھر سے ایک بار نوجوان ہو جاؤں گا راد راد ہو جاؤں گا نمیل مٹرو کل سام ایک سوسنا ملی دیالی سی دھرمپتنی نے بتایا ہے کہ میرے سب سے بڑھے ماما جی سورگے سیتر لوگ سنگھ جی سورگے اس لئے وہ لگایا ہے کیونکہ ان کا دیو سان ہو گیا کل سام اور آج ان کا ہوا دہا سنسکار اور جب ایجا میری ان سے میننے کے لئے گئی تھی ایک مہنے پہلے تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہیں ایجا بھی دیالی میں ہی ہے اور ان کو میسیز مل گیا تھا کہ وہ بیمار ہیں سیریس ہیں آج جاؤں گی کل جاؤں گی آج جاؤں گی کل جاؤں گی کیونکہ ماتصری بھی بیمار رہتی ہیں اسے کہتے ہیں سنچوک اور سورگے ماما جی کی بات جو ہے وہ سچ ہو گئی انہوں نے کہا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے تو وہ آخری ملاقات ہی بن گئی تو نہیں جا پایا آج ان کا دھا سنسکار تھا تو ایک کلپ جو ہے بھائی نے بھیجی ہے سمسانگار دیلی سے اور اس وقت سے پراتنہ کرتا ہوں کہ وہ ماما جی کو ان کی جو پونی آتما ہے ان کو جو ہے اپنے سیچڑوں میں استان دے اور کیا کہوں ہر سبت چھوٹا ہے جو بھائیوں کو دکھ ہوا ہے ان کے پریوار کو دکھ ہوا ہے اس کے آگے ہر سبت چھوٹا ہے تو بس جو کچھ ہے وہ من میں ہی ہے رادے رادے موسیقی